بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ اینڈ فیشن ورڈ میں ہوں رانی اور آج میں بنانی ہوں تھنڈی اٹھار قسم کی مینگو کلفی عید پہ بہت گرمی تھی لیکن پھر بھی ہم نے عید پہ بہت انجوائے کیا آج بہت گرمی تھی میں نے کہا کلفی بنا لیتے ہیں تو آج میں مینگو کلفی بنانے لگی ہوں مینگو فلوں کا بادشاہ ہے اس میں اتنی انرجی ہے اگر ایک سیزن میں آپ مینگو سے بنی ہوئی کافی ساری چیزیں کھا لیں تو ایک پورے سال کی جو انرجی ہے وہ آپ کی باڈی میں سٹور ہو جاتی ہے تو اس لیے مینگو جو ہیں بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں تو آج میں بنا رہی ہوں مینگو کلفی مینگو کلفی میں بلکل تھوڑی سی چیزیں سے بناوں گی جو آپ کو بڑی آسانی سے گھر میں مل جائیں گی کچھ چیزیں آپشنل ہیں وہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے تو مینگو جو ہے وہ کلفی بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں مینگو بڑے سائز کے میرے دو ادر مینگو تھے ہاف کے جی میرا یہ ملک ہے دو ٹیبل سپون جو ہیں وہ کھویا ہے تین سے چار لیچیز جو ہیں اس کے یہ میں نے دانے نکالی ہیں چھوٹی لیچیز سبز اور تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ شوگر ہے اور یہ کچھ سپنکل ہیں آپ ان کی جگہ بادام اور پیستے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر بادام پیستے بھی نہیں کھانا پسند کرتے تو کچھ بھی نہ چاہے ہیں یہ سارے چیزیں آپشنل ہیں کھویا بھی نہ ڈالیں آپسٹنکل بھی نہ ڈالیں تو یہ سپل دو تین چیزوں سے ہی جو ہے وہ کلفی جو ہے وہ بن جات دیا ہے تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دودھ میں نے چلے پہ رکھ دیا ہے تو پہلے آپ یہ فریم جا تھوڑا تیز رکھیں گے جب دودھ وائل ہونے لگے تو پھر اس کو تھوڑا سا میڈیم کر کے اس کو پکائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے بلائی سی آتی جائے گی اس کو بھی آپ نے ایسے ازتارتا جانا ہے اور یہ میرا ہاف کیجی ملک ہے تو اس کو میں نے آدھا کر لینا ہے کافی اتنا اس کو ہم نے گھڑا کرنا ہے تک ہمارا دودھ جو ہے وہ گھڑا ہو رہا ہے تو ہم جو اپنی لچی ہیں انہیں تھوڑا سا پیس لکھتے ہیں انہیں تھوڑا سا پیس کے تو پھر دودھ میں ڈال لیں گے یہ دودھ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا گھڑا ہو گیا ہے بلکہ یہ اب آدھا رہ گیا ہے یہ ہمارا دودھ یہ دیکھیں آپ نے ایسے بلائی وغیرہ ہے یہ صاف سٹائڈوں سے اتارتا رکے تو اندر ڈالتے جانے ہیں اس سے جو ہماری کلیفی ہے وہ اور ٹیسٹی بنے گی اب ہم اس میں جو ہے وہ چھوٹی الائچی ڈال لیتے ہیں میں نے پیسی تھی اچھا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور شوگر میں نے ٹین ٹیبل سپون آپ کو بتایا ہے تو آپ اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ شوگر جو ہے وہ کم کھاتے ہیں تو اس میں ہمیں شوگر ڈال دیتی ہوں اور اس میں یہ جو ہے کھویا بھی ڈال دیتے ہیں اور ان چیزوں کو اب تھوڑا سا مکس کر کے تو میں جو ہے وہ یہ روم ٹیمپریچر پہ اس ملک کو جو ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہ دو دیکھیں ہمارا اتنا سا جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اب اسے روم ٹیمپریچر پہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو مینگو کے ساتھ ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے دودھ جو کو میں نے جو ہے وہ مکسر میں ڈال دیا ہے تو اب اس میں جو ہے وہ مینگو ڈال دیا ہے یہ ہماری مینگو اور ملک جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اسے اس کی کلفی بناتے ہیں یہ اب ہم اسے اس طرح سانچے میں ڈال لیتے ہیں اسے تھوڑا ساہ سے کر لیتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی اے بابلز وغیرہ ہیں تو وہ نکل جائیں وہاں ٹھیک اس ٹھیک وغیرہ اس میں ہم نے لگا دیا اور اب ہم اسے نا فریز کرتے ہیں تو پھر فریز کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں تو مینگو پلفی ہے یہ جن چکی ہے اسے ہم اب نارمل وٹر میں تھوڑے دیر کے لیے ڈیپ کریں تو پھر ہم اسے جو ہے وہ نکال لیں اب مینگو پلفی جو ہے ہماری تیار ہے یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں دیکھتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد پھر اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے ہماری مینگو کلفی جو ہے تھنڈی ٹھار قسم کی وہ ریڈی ہے یہ بچوں کو بہت اچھی لگے گی اس پر جو سپرنکل ڈالے ہیں یہ بہت جو ہے مزے کی لگیں گے جب بچے کھائیں گے تو سمبر وکیشن ہے آپ اس طرح کی گھر میں چھوٹی مینگو پارٹی کریں تو بچوں بچے جو ہیں جیسے یہ مینگو کے اوپر تھوڑی سی ہم نے سمائل فیس بنایا ہوا ہے تو اس طرح کے بچے جو ہیں وہ بڑے خوشی سے چیزیں اس طرح بنائیں گے تو ان کا ہومورک بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ مینگو پارٹی جو ہے وہ بھی انجوائے ہو جائے گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس سے لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور کلک بیل کا بٹن ہے اس سے بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو جو نئی ہے ان کی نیٹفکیشن بھی آپ کو ملتی نہیں تو اپنا رکھئے گا بہت خیال انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں ملیں گے till then اللہ حافظ موسیقی